کیسے ادا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استائین میں آج آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت پہ ہم کدھر تھے اور آج ہم کدھر پہنچ گئے ہیں اور وہ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان دنوں میں اس رات کو اللہ نے ہمارے پر اتنی نعمت کی کہ اپنی کتاب ہمارے پر نازل کی تو ہمیں اس لیے سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کتاب نے اور جو گواہ تھا اس کتاب کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کتاب اور اس کے پیغام سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کیا ہے یہ اگر آپ تاریخ کے میں کوئی دینی عالم نہیں ہوں اسلام کا میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا لیکن میں ایک تاریخ کا اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں تاریخ میں نے پڑھی ہوئی تو میں نے ابھی تک کہیں بھی کسی وقت کسی تاریخ کے اندر کسی دور میں اس طرح کا انقلاب نہیں دیکھا جو کہ میرے ربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لے کیا ہے کوئی اس کا مثال نہیں ہے آپ اگر دین سے ہٹ کے صرف از ای ہسٹورین تاریخ کا طالب علم اگر آپ صرف سٹیڈی کریں تو یہ آپ کو کبھی بھی لوجک سے یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ہوا کیا پھر سے میں کہتا ہوں اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی تو وہ جو چینج آیا تھا انسانوں میں میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اپنی تاریخ تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ وہاں بڑی جنگیں ہوئیں اور بڑی پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے اور دوسری طرف کتنے لوگ مارے گئے اور پھر ایک تبدیلی آئی تھی آپ سب کو حیرت ہوگی یہ سوچ کے کہ چھے سو بائیس سو چھے سو بتیس کے درمیان دس سالوں میں ان دس سالوں میں جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف وہ بارہ یا تیرہ ساتھ ہیں دس سال میں بارہ یا تیرہ سو لوگ مرے تھے اور سارا عرب دس سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے اسلام کے نیچے آ گیا تھا ایک لاکھ ایک لاکھ سے کلومیٹر سکوئر کلومیٹر زمین سب ان کے نیچے آ گئی تھی تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی تلوار کے زور سے دین نہیں پھیلا تھا یہ جو تبدیلی آئی تھی کہ دس سالوں میں وہ سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا اور خون بھی نہیں بہا جس طرح جب منگولین نے انہوں نے بھی فتح کی تھی ایک دوہ دنیا لیکن کڑھوں لوگوں کی جانیں لیں انہوں نے اور خون کے دریاب ہے لیکن اس بار ہی تو جس طرح میں نے کہا بارہ سے تیرہ سو ٹوٹل کیجولٹیز دی تو اصل میں ذینی طور پر فکری انقلاب تھا انسان بدل گئے تھے قرآن کی جو آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے تو انسانوں نے اپنے آپ کو بدلاتا اور وہ پیغام تھا قرآن کے اندر اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتے پھرتے قرآن تھے اس لئے اللہ کا حکم تھا ان کی اس سنت پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو تو اس پیغام نے انسانوں کو بدل دیا اور ان انسانوں نے دنیا کی امامت کی یعنی یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ چھے سو پچیس جنگ بدر اور گیارہ سال کے بعد یارمک کی جنگ جدر رومن ایمپائر یارمک میں ہارتا ہے مسلمانوں سے اور اس کے اگلے سال دوسرا سوپر پاور پرشن ایمپائر وہ ان کے سامنے گھٹے ٹیکتا ہے گیارہ اور بارہ سالوں جنگ بدر کے بعد تین سو تیرہ لڑنے والے یہ کوئی سمجھا دے کہ یہ ہوا کیا گیارہ اور بارہ سالوں کے بعد دنیا کی دو سوپر پاور ان کے سامنے گھٹے ٹیک دیتی ہیں تو وہ کیا چینج آئی تھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں نے یہ کبھی میں اتنے چھوٹا سا تھا جب میرے والد مجھے لے جاتے تھے جمعہ کے خطبے پہ میں نے کبھی کسی کو یہ بتاتے نہیں سنا کہ یہ کیا ہوا تھا اور میں نے اپنے سکولرز جو ہیں جو مسلمان سکولرز ہیں میں نے ان میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی کوئی اس کو ریسرچ کریں کہ کیا چینج آیا تھا یہ کیسے ہوا تھا کیونکہ اس کا کوئی اس کی کوئی ایکسپلین بیان نہیں کر سکتا کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا تھا اصل میں ہوا تھا ایک پیغام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے انسانوں کو آزاد کر دیا یہ یاد رکھے کہ جو آزادی ہے اللہ نے اپنی آزادی کے لڑنے کے لیے اس کو جہاد کہا ہے اگر آپ اپنی آزادی کے اندر کی جنگ لڑتے ہوئے مرتے ہیں تو آپ شہید کا ردبہ دیا ہے اور پیغمبروں جب پیغمبروں کے بعد شہدہ کا ردبہ ہے اتنا بڑا ردبہ دیا ہے اس کا مطلب آزادی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ غلام قوم آگے نہیں مڑ سکتی صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں اور اصل میں لا الہ اللہ ادھر سے ہی آزادی شروع ہوتی ہے جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا تو یہ آپ کا آزادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور پھر اندر انہیں آزادی کہ جب آپ خوف یہ بہت بڑا بوتا ہے میری زندگی میں جو لوگ اوپر نہیں جا سکتے وہ اپنے خوف جو نہیں پاتا وہ اوپر نہیں جاتا کسی شعبے میں بھی جو انسان خوف کے اوپر کابو نہیں پاتا اس نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو میں مثال دیتا ہوں جو شخص سب سے پہلے سب سے انچے پہاڑ پہ چڑھا تھا آج سے کوئی ستر سال پہلے تو اس سے پہلے سب لوگ جو اوپر چڑھنے گئے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ کے وہ مر گئے تھے اور شاید تھوڑے سے تھے جو بچ کے واپس آ گئے تھے تو سوچیں کہ جب اس نے فیصلہ کیا چڑھنے کا تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر کابو پایا اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ امان لیا ہیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں ان لوگوں کے خوف دور کر دی اللہ نے وہ جو عرب جن کی حیثیتی کوئی نہیں تھی دو سوپر پاورز دونوں طرف تو ان کو آزاد کیا خوف سے بڑے انسان بنانے کے لیے جنہوں نے دنیا کی امامت کی پھر ان کو جو کیریکٹر ہے ایک بڑے انسان کا بڑا کیریکٹر ہوتا ہے جو مثال تھی صادق اور امین کی سچا اور انصاف کرنے والا جو ان کے صحابہ تھے سب لیڈر بن گئے جو ان کے اردگرد تھے وہ لیڈرز بن گئے انسانوں کو لیڈرز بنا دیا میں پڑھا تھا کہ حضرت بلال جو غلام تھے انہوں نے بھی دو کیمپین جنرل بن کے لیڈ کی تھی غلاموں کو انہوں نے جنرلز بنا دیا جو مجھے سب سے پسند ہے مولانا رومی کی جب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دی ہیں کیوں زمین پر رینگ رہے ہو سب انسانوں کے پاس پا رہے ہیں لیکن اس پرواز کے لیے ایک راستہ چاہیے اور وہ راستہ پانچ وقتی نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے راستے بلگا جن کو نعمتیں بکشی ہیں وہ والا راستہ ہے پرواز کا وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ ابھی تک سوچیں کہ آپ مکہ مدینہ جائیں سب سے زیادہ آپ کو مسلمان پاکستانی ملتے ہیں میں تو جب بھی گیا ہوں مجھے سب زیادہ وہاں پاکستانی نظر آئے ہیں مسلمان یہاں سب سے زیادہ عشق کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ہیں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے بیس لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں لیکن یہ پوچھیں کہ کیوں ہماری یہ حالات ہیں آج کہ دنیا میں گھٹروں پہ پھر رہے ہیں بھیگ پانگتے ہوئے پھر رہے ہیں ملک غریب ہے لیکن پاکستانی امیر ترین ہیں عرب اور روپیہ کی ان کی پراپیٹیز باہر ہیں لیکن ملک غریب ہے کیونکہ ہم اتنا دور چلے گئے ہیں اس پیغام سے جس پیغام نے مسلمانوں کو اوپر لے کے گیا تھا ایک دفعہ جو ایک پیغام اوپر لے کے گیا تھا آج اب وہ پیغام سے دور چلے گئے ہیں اور وہ جو ملک آج اوپر ہیں اور میں ان برطانیہ میں میرا بڑا وقت گزرہ سٹوڈنٹس لائف پہ یونیورسٹی گیا پھر میں کرکٹ کی وجہ سے تو آہستہ آہستہ میں نے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ جائے گا کیونکہ وہ رحمت اللہ عالمین ہیں سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے تو وہ یہ نہیں تھا کہ رحمت المسلمین نہیں تو ہو سکتا صرف ہم ہی مسلمان ہی اوپر جاتے ان کے پیغام پہ چل کے لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے تو جو بھی انسانی معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا جس طرح مسلمان تب اوپر گئے تھے مدینہ کے بعد کئی سو سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی تو آج ہمیں پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے اس رات کو یہ بڑی عظیم رات ہے کہ جس دن اللہ کی کتاب ہمارے پر نازل ہوئی تھی ہم کتاب کی اتنی قدر کرتے اور ہمیشہ کرنی چاہیے اللہ کی کتاب ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اس کے اوپر ہمیشہ کرتے ہیں اپنے رسول سے لیکن ان کی سنت پہ نہیں چلتے ہیں اور اگر آج آپ اپنے حالات دیکھیں تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ اوپر جاتا ہے وہ واپس جاتا ہے وہ مدینہ کی ریاست کے حصولوں کے اوپر اور پھر اوپر آتا ہے اور جب وہ نیچے آتا ہے تو ان سے دور چلا جاتا ہے ہمارے لیے آج سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اب کیسے اس قوم کو اوپر لجا سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو بڑے سیدھے سیدھے حصول ہے کہ جب تک ہم اس ملک میں عدل اور انصاف نہیں پیدا کریں گے اور اس کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے ہم آزاد نہیں ہوں گے اور جب تک ہم آزاد نہیں ہم اوپر نہیں جا سکتے ہماری پرواز اوپر نہیں جائے گی اور عدل اور انصاف کبھی بھی جو طاقتوار جو مافیاز جو ایک کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی انصاف نہیں آنے دیں گے کیونکہ وہ ایک ایک ظلم کے نظام سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں چھوٹا سا طبقہ ہے وہ نہیں آنے دے گا وہ پورا زور لگائے گا کہ لوگوں کو غلام رکھ کے اور خود وہاں یہ عاشیہ کریں پیسے چوری کریں باہر ان کے بڑے بڑے محلات ہیں وہ کبھی نہیں آنے دیں گے اور یہ یاد رکھیں آزادی اس لیے تو اللہ نے اتنا اتنا بڑا جو اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے یا غازی یا شہید کا ردبہ دیا ہے کیونکہ غلام غلام ہی بن سکتے ہیں غلام کی پرواز کچھ نہیں ہوتی غلام قومیں اوپر نہیں جا سکتی صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں جو کہ اگر آپ غور کریں گے تو مدینہ کی ریاست میں آزاد ہوئے تھے انسان عدل اور انصاف سب سے پہلے قائم کیا تھا کوئی قانون کے اوپر نہیں میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جزر طاقتور کے لیے ایک قانون وہ چوری کرتا تھا اس کو پگڑتا نہیں تھی اور صرف کمزور چوروں کو جیلے میں ڈالا جاتا تھا تو قومیں تباہ ہو جاتی تھی حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت علی پہلے پہلے جب وہ خلیفہ بنے پہلے بیان میں کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا یہ سب سے بڑی ایک مسلمان معاشرے کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا ہم شریعہ چاہیے تو سب سے پہلا کام ہے عدل اور انصاف قائم کرو جب تک وہ نہیں ہیں ایک قوم اوپر نہیں جا سکتی خوشحال نہیں ہو سکتی ہم سنتے تھے جی میں ایشن ٹائگر بنا دوں گا پاکستان کو یا میں کوئی لہور کو پیرس بنا دوں گا کوئی آج تک ایشن ٹائگر یا پیرس نہیں بنا جب تک وہ رول اف لاؤ نہیں ہوتا جب تک انصاف نہیں ہوتا ڈنمارک نمبر ون ہے ایک سو چالیس ملکوں میں رول اف لاؤ یعنی انصاف کے انڈیکس میں ایک سو چالیس ملکوں میں ڈنمارک نمبر ون ہے پاکستان ایک سو انتیس نمبر ہے چیئے ایک سو چالیس میں سے اور وہاں اٹھ سٹھ ہزار چھ سو ڈالر ان کی عوصد آمدنی ہے اٹھ سٹھ ہزار چھ سو ڈالر اور پاکستان کی ایک ہزار چھ سو ڈالر ہے کیونکہ وہ انصاف ہے وہاں خوشحال ہیں اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب مہندوستان میں کوئی آیا ایسا حکمران جس نے انصاف قائم کیا خوشحال ہو گیا بلبن کی تاریخ اٹھائیں اور علاو دین خلجی کی کیونکہ وہ انصاف کرنے والے تھے وہاں خوشحالی آگئی اور جب ایک ظالم حکمران آتا تھا ایک دم عوام کہ وہی بھوک سے مرتے تھے کہت پڑتے تھے تو ہمارا بھی آج ساری دنیا میں بھی یہ دیکھ لیں جن جن ملکوں میں انصاف ہیں وہ خوشحال ہیں جن میں نہیں ہیں وہاں وسائل کے باوجود بھی غربت ہے اور یہ جو آخر میں میں آپ سب سے اپنی قوم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کبھی کوئی ازادی آپ کو پلیٹ میں پکڑا کے نہیں دیتا دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے کسی نے زنجیریں خود ہی کھول کے نہیں آپ کو ازاد کیا زنجیریں توڑنی پڑتی ازادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی جہاد کرنی پڑتی اور پھر جب آپ اپنی ازادی لیتے ہیں تو آپ کی پرواز اوپر جاتی ہے ہمارا یہ وقت ہے اس وقت پاکستان میں کہ جب آپ انسانی حقوق نہ ہو طاقتور جو مرضی کرے چوری کرے اور اینہ رو لے لے اور دوسرے لوگ اپنے اگر وہ ان سے کہیں کہ ہم آئین چاہتے ہیں تو ان کو پکڑ پکڑی جیلوں میں ڈالیں جیلوں کے اندر ان سے تشدد کیا جائے تو یہ نظام نہیں چل سکتا اور اس نظام میں یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے یہ نظام کو چلنے دیا تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی وہ کہتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے سیولیزیشن آئے اور تباہ ہو گئے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں ظلم تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا میں آج یہ ہی چاہتا ہوں جب آپ پیر سب دعا کریں دعا مانگیں تو ضرور ہمارے ملک کے لئے کریں کہ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو انصاف انصاف لے کے ملک کو ازاد کریں